اب اس میں کیا رہا ہوگا؟ آویس واحاق اور دور چلے جاتے ہیں لیکھئے جس سے آویس واحاق پرس پر اور دور ہو جاتے ہیں آویس واحاق پرس پر اور دور ہو جاتے ہیں پرس پر اور دور ہو جاتے ہیں جس سے آوکشہ پرت کی چوڑائی بڑھ جاتی ہے اس کنڈیسن میں دھارہ بہے گی نہیں بہے گی اس کنڈیسن میں کرنڈ بہے گا کی نہیں بہے گا بہے گا پر کس کی وجہ سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرنڈ جی رو ہے یہ کہہ سکتے ہو کرنڈ جی رو ہے نا پر نیونتم نا کے برابر لکھئے اس عوستہ میں دیکھ دیں اس بات کو بھی اس عوستہ میں الب مان کی دھارہ الب سنکھیا کا آویس واحاقوں کے کارن پرواہت ہوتی ہے الب سنکھیا کا آویس واحاقوں کے کارن پرواہت ہوتی ہے بس ختم دو باتیں پڑھ لیا ہم نے اگرم نتی پشم نتی پی پی سے این این سے اگرمہ وکشے پرد کی چوڑائی گھٹے گی اور پشمیں چوڑائی بڑھے گی ٹھیک ہے تو کرنٹ اگرمہ بہے گا کی پشم بہے گا بیسے ایسے کہا جاتا ہے سننا دھیان سے آگے میں ڈائیوڈ پڑھاؤں گا اس میں ہی سبت آئے گا کی پی این سندھی میں کرنٹ ایک ہی دشاں میں بہتا ہے کس میں اگرمہ آپ کو ایک چیز یاد ہے سائد کچھ پیکٹیکل لکھائی تھی کہ آپ کو لاشٹی ہے باروی کلاس کے یہ کہ پیکٹیکل لکھائی تھی کی پہنچان کرنا پرتی روز سندھار اتر ڈائیوڈ 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 اس کی پہنچان کرنے کے ایک طریق آیا ہے سننا دھیان سے یہ پی این سندھی ہے نا پوری اب باروار اتنا بڑا چیز تھوڑی بنائیں گے اب آگے اس کو کہیں کام میں لینا ہوگا تو ہم دیکھو اس طریقے سے بنائے کریں گے اس کو یہ بہت ایمپورٹنٹ چتر ہے حالانکہ ڈائیوڈ اس سال کورس میں سٹھا دیئے ہیں پر چونکہ پی این سندھی ہے تو تھوڑا بہا ڈائیوڈ پڑنا ہی پڑے گا یہ سمبل کام میں آئے گا آپ کے سامنے آگے سے کبھی بہت جگہ آپ دیکھو گے اسی کو جانس دیکھنا اتنا بڑا چتر باروار نہ بنا کر پی این سندھی کو ریپریجنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سمبل کام میں لیا ہے اور اس کا نام ہے پی این سندھی ڈائیوڈ کیا نام ہے اس کا ابھی بناوں گا اس لیے میں تھوڑا سا اس کے بارے ہم بومنا چاہ رہا ہوں پی این سندھی ڈائیوڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائیوڈ کی یہ коesن بائیواج کی لیے بہت پہمس ہے ڈائیوڈ کی بات کرتے ہیں تو سندھی بچھےٹ کرتے ہیں تو انگلیس برجن ہے ڈائیوڈ ڈائیوڈ کیسا برجن ہے ہندی میں بھی ڈائیوڈ کہیں گے اور انگلیس میں بھی structure اس کو ڈائی اوڈ ہی کہنے گے اور ڈائی پلس ڈائی بھی ہوایں گے ایسا نمل کے اور ایسا نمل long yeahEnter جو بات سملہ بھی ہاںق روی کیا جس میں کتنے یانسے دوں کو وو ڈائوڈ پی این صندی ڈائوڈ تو بتو کہلائے گا بچوں konfusion رہتا ہے پی این صندی ڈائوڈ کیا ہے تو آپ سے کوئی کوشش نہیں کرے تو آپ کوئی دو سروں والی یکتی کیا کوئی گئے دو سروں والی یکتی ک LA گئی ڈائوڈ اور پی این صندی ڈائوڈ کیا ہے ڈائوڈ میں دو سرے تو ہیں اگر ایک سرہ بنا ہے پی پرکار کے عرد چالک سے اور دوسرا سرہ بنا ہے این پرکار کیے اردچالک سے تو اس ڈائیوڈ کا کیا نام بن جائے گا پی این سندھی ڈائیوڈ کچھ بات سمجھ باہیے کہ نہیں آئی ڈائیوڈ کا مطلب کیا ہے دو سروں والی یکتیز میں کتنے سرے ہوں دو سرے ہوں اب وہ ڈائیوڈ پی این سندھی ڈائیوڈ کب کہلائے گا جب اس کا ایک سرہ پی پرکار کے اردچالک سے اور ایک سرہ این پرکار کے اردچالک سے تو پرتیک روپ میں جو یہ آپ کو ایرو دکھ رہا ہے یہ ایرو دکھ رہا ہے نا ایرو والے حصے کو تو کہو گے آپ ہمیشہ پی کیا کہو گے پی اور جو یہ اسٹوپ پر سا دکھ رہا ہے میں الگ الگ توڑ کے دکھا رہا ہوں ترکے سے اسے کیا نام دوگے آپ این تو یہ ملا ہوا جب بھی روپ آ جائے آپ ترن سمجھ جانا کونسا ڈائیوڈ ہے یہ پی این سندھی ڈائیوڈ کونسا ڈائیوڈ ہے پی این سندھی ڈائیوڈ اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ پی این سندھی نہ بنا کر اب میں یہ والا بڑا والا چطر کبھی بھی نہیں بنا ہوں گا بھائی اور اس کو اٹھا کر کے سننا آپ دوگو چطر آپ کو کیسے ملیں گے پی این سندھی کو پریپت میں آپ کتنے پرکار سے جوڑ رہی تھے دو کون کونسی اگر اور پش تو ڈائیوڈ بھی دو ہی طریقے جوڑ پائے گا بھائی میں آپ کو بہت سارے پریکٹس کے لیے ایکجامپلس دیتا ہوں آپ سمجھنا دھیان سے یہ کیا بنا رہا ہوں ڈائیوڈ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جیسے آپ نے پرتیرود کا پرتی یاد کر رکھا ہے نا پرتیرود کا پرتی کیا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کیا سندھائیت کا پرتی کچھ ایسا ہوتا ہے کیا ایسے آج کے بعد یاد رکھنا ڈائیوڈ کا پرتی کیا ہے کس کا پرتی ہے ڈائیوڈ آپ تو پی این سندھی ڈائیوڈ یاد کر لو پی این سندھی ڈائیوڈ کیوں نام دیا گیا اس کو کیونکہ ایک سرہ پی پرکار کے ارچالک سے اور ایک سرہ این پرکار کے ارچالک سے ملکے بنا ہوا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کب تو اگر میں ہے اور کب پش میں کچھ بھی ایکجامپل لیلنا جو بھی تمہارے ایکشاہ ہو بہت سارے ایکجامپل سکتے ہیں یہ سارے دیکھنا یہاں لگ دیا ساب rep木 طلント ہ Rubble سب شوصمہ جاہتی اگر میں لگ시죠 یہ کیا بن جائے گا پی یہ کیا بن جائے گا این یہ تو فکس ہے اب اے اور پی اسٹو پر ان اس میں ایک ٹین بولٹ ہے اور ایک پانچ ایک دس بولٹ ہے ایک پانچ بولٹ ہے اور میں نے کہا نا آپ کو بیٹری میں دو سنے ہوں گے دونوں کا بولٹ ہی ہوگا پلس کون مائنس کون اچھ بہبالہ پلس نمی بہبالہ مائنس پانچ دس میں کون بڑا تو یہ سرا کیا بن جائے گا آپ کا پوجیٹیو اور یہ کیا بن جائے گا آپ کا نیگٹیو پی پی سے این این سے مطلب کون سی ابنتی کھیل کرتا کہاں نہیں سمجھ میں آئے کے نہیں آئی آئے کے نہیں آئے بولو بولتے جانا آپ تو ہے نا دل دے بولو کوئی سے بڑھ سکتا دو میں سے ایک آنسر دھائی ہے بھائی اگریا پش دو میں سے ایک آنسر دھائی ہے سوچ چلو جتنا دماغ ہے وہ جتنے ایک جام پل ہوں گے میں سارے آپ کو سانے پیس کر دوں گا آپ پر دماغ چلائیں اپنا دونوں تیسر آنسر ہی نہیں ہے کوئی تیسر آنسر ہی نہیں ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو کلیر ہے یہ پی ہے اور یہ کیا ہے این یہاں کتنا بولٹ ہے اور یہاں کیا ہے یہ مطلب جیرو بولٹ یاد کرو چپٹر نمبر تین پرتفی کا بولٹیج کتنا آتا ہے جیرو انت پر بولٹیج جیرو ہوتا ہے اور پرتفی کے لکھایا ہے میں نہیں لکھایا سب کو پرتفی کا بولٹیج جیرو ہوتا ہے اور کوئی چیز پرتفی کے سمپرک میں ہے تو اس کا بولٹیج بھی کتنا آ جائے گا جیرو پی پی سی یاد کرو گولاکار سندھاریت وی بی برابر جیرو کہاں ریاد رہتا ہے اتنا دو پلیٹ تھی یہ اور بھی کر کے یہ کا بولٹیج میں نے پلس کی وجہ سے اور منس کی وجہ سے نکال لیا تھا پر بی پلیٹ بھوسم پر کے تھی تو میں نے کہا تھا وی بی برابر جیرو کچھ یاد ہے بھول گئی انڈرش ٹوڈ ہے بھوسم پر کے تھی مطلب کتنا بولٹ ہے یہ جیرو اب کون پلس اور کون مائنس بڑا دس کے جیرو مطلب یہ پلس اور یہ تو پھر کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پیش دیکھ رہا ہے مجھے تو بھائی نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا ہوگا نہ آیا اور آگے بڑھو کچھ بھی لے لے چلو مائنس پھائی بولٹ مائنس ٹین بولٹ جلدی بول دو کلیر ہے کیسے کون بڑا کون ہے بڑا کون ہے یہ تو پلس اور یہ یہ پی اور یہ این بالکل اگری ہے کانی سمجھ میں آئے کے نہیں آئی بتانا پش سمجھ گیا آپ کیسے مائنس دس جیرو جیرو بڑا مطلب یہ پلس اور یہ مائنس یہ پی اور یہ این الڈا کمبینیشن دیکھ رہا ہے مطلب کونسا ہوگا پش بتانا کونسا اگری پش کیا ہوا اگری پش یہ گراونڈیڈ یہ جیرو بولٹ یہ گراونڈیڈ یہ جیرو بولٹ کون پلس کون مائنس نا کوئی پلس پلس مائنس کیا پریواس آئے اچھا اور نمد دونوں جیرو پر ہے کوئی اچھ نہیں کوئی نمد نہیں اناوینت کیا نام دوگے اس کو آپ نہ تو یہ اگری میں ہے اور نہ ہی یہ پش اور تو کیا اگزام پر بناو دیکھ لو کچھ ہی سمبھو ہے مائنس دس بولٹ پلس دس بولٹ بولنا چلی سے کونسا ہے سمجھ گیا آپ کیسے یہ جہدہ ہے تو پلس اور پلس مائنس ان سے جڑا ہوگا مطلب پشت میں آگیا ہے اور آپ کے دماغ کچھ ہوت بھی آپ بتا دو اتنے بن پا رہے ہیں چھوڑ دوں بس چھوڑ دوں ایسی کوئی بھی کنڈیشن آئے تو آپ اگرے پشت تو پہنچان لوگے ایسا کوششن بھی ایکزام میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی لاکشن ایک وقت دو تین لائن آپ پی این سندھی ڈائیوڈ کے بارے ہم نکلو ایسا کرو اسٹار لگاؤ اور ہیڈن ڈالو پی این سندھی ڈائیوڈ پی این سندھی ڈائیوڈ لوگوں ایسا ڈائیوڈ مطلب آلڈی ڈائیوڈ ہونا چاہیے ایسا ڈائیوڈ جس کا ایک سرہ پی پرکار کے اردچالک سے ایسا ڈائیوڈ جس کا ایک سرہ پی پرکار اردچالک سے میں دوسرا سرہ کہو این پرکار اردچالک سے بنا ہو ایسا ڈائیوڈ جس کا ایک سرہ پی اردچالک سے اور دوسرا این اردچالک سے بنا ہو پی این سندھی ڈائیوڈ کہلاتا ہے لوگ کتنی سہج باتیں ہیں ایسا ڈائیوڈ جس کا ایک سرہ پی اردچالک سے اور دوسرا این اردچالک سے بنا ہو پی این سندھی ڈائیوڈ کہلاتا ہے یہ چیتر جرور بنایا ہے یا لگ دیں پی اردچالک سے چاہتے کا اگر پھوروڑ کے گاتھ کوششن لکھاؤں گا ایسا لکھ لو ایک گاتھ کوششن ایسا مگ کوئی بھی یہ دبھائے لیا ہوگا اپنے کوششن لکھو ایسا بنا دو کچھ بھی یہ لو یہاں لگ دو دس بولٹ اور یہاں لگ دو گراونڈڈ لے تاکہ ایسا کوششن آجا دماغ میں رہی ہمارے میں کونسی بھائی سنگے اگر پھش اگر پھش اس کے آگر دو اگر بہت ایک آدھ کوششن ایسا ایسا کوئی اندھ تھوڑی ہے بھائی کیسا بھی ایسا بھی یہ لو اور بنا لے یہ ایسے بن سکتا ہے کہیں آپ پس جاؤ ساوی ایسا کیس بنا دیا یہ لو یہ گراونڈڈ اور یہ ساو مائنس پانچ بولٹ بھولو اگر پھش اگر پھش سب کو پتا ہے نا کیسے یہ جیرو مطلب یہ اچ اور یہ پی سے ٹھیک ہے اگر ہے لگ لو ہمیں ساں اگر ہوگا یہ سب کوئی ضرور نہیں ہے الٹا سیدھا کیسے آپ تو اپنے کونسا کو بنا کے رکھنا بھائی اب اس میں پی کونسا ہے پتا ہے نا یہ بہت سے بچوں جو پہلے آئے گا وہ پی ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی نا اس نے ہمیں آپ کو الٹا سیدھا کر دکھا دیا ہے بس بہت ہے heading ڈالو آپ next یہ بس ڈائیوڈ کے بارے چرچہ تھی کیونکہ اب چیتر بناوں گا تو پی این سندھی نہیں بناوں گا کیا بناوں گا آپ کو ڈائیوڈ heading لکھیں آپ کیا پی این سندھی اویلاکشن لیکھ دو یہ لمبے لمبے نام ہے کیسے لکھتا جاؤ پی این سندھی اویلاکشن کے وکر تو سب سے پہلے تو اس سب کو کلیر کرتے ہیں کس کو اویلاکشن کے وکر کو اویلاکشن کے وکر کا مطلب کیا ہوگا بولیے بولٹیج کے الگ الگ مانوں کے لیے ہم کرنٹ کے الگ الگ مان لے لیں گے اور ان کے بھی اس میں کیا بنا دیں گے ایک گراف دیکھئے اب میں نہ اگر کا نام لے رہا ہوں اور نہ پشت کا ایک جنرل پریواسہ لکھا رہا ہوں تو لکھو پی این سندھی کے لیے پی این سندھی آپ یہاں تو اگر میں جوڑ ہوگی پشت میں کہنے کہیں کوئی جوڑ نہیں پڑے گی تو میں نوربل بات کر رہا ہوں پی این سندھی کے لیے بیبھاو کے الگ الگ مانوں کے سنگت آپ بولٹیج کے الگ الگ مان لگ الگ آگے دیکھو گے نا بھائی بیبھاو کے بیبھاو اور دھارا کے مدھی ہے پرابت گراف آویلاکشن کو وکر کہلاتا ہے ایک جانرل کبھی پریواسہ نہیں پوچھے گا میں نے آپ کے سہولیت کے لیے تھوڑے سبدوں کو آسان سا بنا دیا ہے کانی سمجھ بھائی کیا آپ پی این سندھی کو جوڑو گے بولٹیج کے الگ الگ مان نکالو گے الگ الگ مان آپ اپلائے کرو گے اچھا بولٹیج تو آپ خود اپلائے کرو گے نا ایک بول دو بول جو میرکشہ ہوگی اس کے اکورڈنگ کون نکل کے آئے گا کرنٹ کون نکل کے آئے گا کرنٹ آبیل آکشن وکر کہلاتے ہیں اگلی لائن سے رکھئے یہ نم نے دو پرکار کے ہوتے ہیں یہ نم نے دو پرکار کے ہیں جو آبیل آکشنک وکر ہے وہ دو پرکار کا ہوا بھائی نمبر ایک اگر آبینتی آبیل آکشنک وکر لمبے لمبے ناموں سے ڈرنا نہیں ہے اگر آبینتی آبیل آکشنک وکر اور نمبر سیکنڈ لکھ لیجئے دوسرے لکھ لیجئے پش آبینتی آبیل آکشنک وکر اور نمبر ایک ایڈنگ ڈال دیں واپس سے اگر آبینتی آبیل آکشنک وکر اب اس کی کیا پریواسہ ہوگی بھائی بناو پریواسہ بناو اگر آبینتی آبیل آکشن وکر کیا پریواسہ ہوگی کہ جب پی این سندھی آگر آبینتی میں ہو تو آگر بھائی کے الگ الگ مانوں کے لیے سپرات آگر دھارا کے الگ الگ مانوں کے لیے گراب کا نرمان کرنا پریواسہ میں لکھا دوں گا بڑھو دیکھو آپ دھیان سے پریواسہ کوئی بڑی بات نہیں دیکھئے سمجھے گا بہت دھیان سے اس کا ڈائیگرام بہت ساندھار ہے یہ کیا بنا دیا بھائی میں یہ پریکٹیکل بھی ہے بھائی یہ پریکٹیکل بھی ہے چیتر بندہ جو بنا رہا ہوں یہاں سے دیکھنا تو یہ تو بنا دیا میں پی این سندھی ہوگی ایک طریقے سے یہ پی این سندھی ڈائیوڈ آپ اس کو نام دے سکتے اب آپ کو کرنا کیا ہے ریکوائرمنٹ کے حساب سے چلیں گے اس کے پاس کرنا کیا ہے آپ کو بکر بکر بنانا ہے بکر بکر کا مطلب کیا ہوا گراب بیٹوین بولٹیج اور کرنٹ تو آپ کو دو طرح کے مان چیئے گی بولٹیج نامتہ ہے بولٹی میٹر نامتہ ہے بولٹیج نامتہ ہے اور بولٹی میٹر کو کھاں جوڑتے ہی سامانتر تم تحضی کس کا بولٹیج نامتہ ہے یہ سندھی کا ہی نامتہ ہے ساید ہے تو اس سندھی کے سمانتر کرم میں ایک سندر سا بولٹی میٹر لگا دو پہلے تو بتاؤ یہ بات سمجھ مائی کے نہیں آئی ارے ریکوائرمنٹ کے ساب شلو دماغ کو چالو رکھو بن جائے گا تب پھر اس میں کیا دیکھو گیا آپ سب سے پہلے کیا بنایا آپ نے پین سندھی کیا بنایا پین سندھی کا اولاقشن ایک وقت کھیچنا ہے مطلب کرنٹ کے الگ الگ مان چاہیے بولٹیج کے الگ الگ مان چاہیے بولٹیج کون بتائے گا بولٹی میٹر کرنٹ کون بتائے گا بولٹی میٹر کہاں جوڑیں گے سمانتر کرم میں اور امیٹر کہاں جوڑیں گے سرینی کرم میں کونسا امیٹر ملی امیٹر تھوڑے پہلے میں نے کہا تھا دو ترے کے امیٹر پڑھو گیا آپ ملی اور مایکرو ملی اور اگر میں پشہ وینتی ویلات چنے کو وقت پڑھ رہا ہوتا تو مایکرو امیٹر لگاتا پر فلال مجھے کس کیا سکتا ہے ملی امیٹر ملی امیٹر کہاں جوڑا جاتا ہے سرینی کرم میں یہ لو صاحب ہم نے ایک ملی امیٹر جوڑ دی دیکھتے رہنا ہے نا اور کیا کرنا ہے بیٹری 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 کیسی نورمل بیٹری سے کام سلی جائے گا اگر میں جوڑنا ہے نا اگر میں اگر کا مطلب اس پر پی لگ دو اس پر کیا لگ دو آپ این تو یہ بیٹری کا پلس اور یہ بیٹری کا مائنس سرکٹ تو بن گیا سرکٹ تو بن گیا پر اس میں ایک پرولم آگئی کی تو فکس بیٹری ہے کیسی بیٹری ہے یہ پر کیا فکس سے آپ کا کام چل جائے گا آپ نے پانچ بولٹ کی بیٹری لگا دی بولٹی جگمان آگیا پانچ کوئی نہ کوئی کرنٹ مل جائے گا اور ایک پوائنٹ مل گیا ایک پوائنٹ سے آپ گراب بنا پاؤ گے کیا سندر گراب کب بنے گا سڑی گراب کب بنے گا آپ کا جب بہت سارے مان ہوں گے دو مانوں سے اچھا بھی گراب نہیں بنتا ہے اپنا آلہا کہ دو دنسان کون ایک کامان تین بائی کامان پانچ ایک کامان پھلانا ہے بائی کامان اتنا آپ گراب تو ان کے بیچے بنا دو گے پر کیا بلکل سٹی گراب بن پائے گا سیدھی رکھا تو بن جائے گی پر گراب میں کئی موڑ ہوا تو اس کے لئے جتنے جیادہ پوائنٹ ہوں گے اتنا گراب بننے کی سمبابنہ کیا ہے اچھا گراب بننے کی سمبابنہ تو یہ بیٹری ٹھیک ہے نہیں ہے اس کا ایک جگاڑ ہے ہمار پاس سننا یہ آپ کو بہت کام دے گا بیٹری بنانی ہے کس طریقے دیان سے دیکھنا بس طریقے سے آپ کو ہمیں سا جب بھی پریورتنسیل بیٹری کا نام آئے گا پی سے بیٹری کا پلس جڑنا چاہیے نا اگر کے بات کر رہے ہو آپ تو دیکھو یہاں کھڑی بیٹری بنانے اس طریقے سے پلس مائنس تین چار بار بنا دینا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کونبینیشن ہے بیٹریوں کا تاکہ آپ بہت ہائی بولٹیج بھی اس سے لے سکتے ہو اور اس کے سمانتر کرم میں بنانا آپ ایک پرتی رود کیا بناوگے اس کے میں پرتی رود میں ریجن بتاؤں ہوں ار چیز کا آپ سنتے جائیں اور یہاں سے لے کر آپ ایک ایرو یہاں کنیکٹ کرنے کہیں بھی ایرو ایرو اور اس کو نیچے سے لے کر یوں اس طریقے سے ملا دیا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں میں نے سکت کیوں کیا ہاں میٹر چھوٹ گیا کیا اب سنتا میں آپ کو اٹھ چیز کا جواب دیتا ہوں کیوں ایک آپ نے بیو بیواجک پڑھا تھا پرکاس ودت پروہام میں بیو بیواجک یہ ایرو کیا ڈیگٹ کرتا ہے آپ نے یہاں لگا ایرو کو کھسکا سکتے ہیں ایرو یہاں ہے اس کا مطلب اتنی سی بیٹری کام میں آ رہی ہے اور بڑا ہوا کیا اچھی لوگک سمجھا ہوں تو آپ سمجھ جاؤ دماغ لگا پور ایکجامپل یہ بیس بولٹ کی بیٹری ہے کتنے بولٹ کی بیٹری ہے تو یہ بیس بولٹ پورا اس ریجسٹنز پھہل جائے گا آپ کو بیواما پی کا کونسیپٹ یاد ہے کچھ کو بیواما پی کا کونسیپٹ یاد ہے کیا بیواما پی میں جو بیٹری لگی ہوتے پانچ بولٹ کی بیٹری ہے تو پانچ بولٹ اس تار پر سمان روپ سے پھیل جاتا ہے اسٹارٹنگ میں جیرو رہتا ہے اور لاشنے بڑھتے بڑھتے وہ پانچ بولٹ ہو جاتا ہے پانچ بولٹ تک ہی تو نہ پائے گا پھر وہ اس سے اوپر نہیں نہ پائے گا آپ کو یاد ہو تو ایکچو لوجیک یہ معلوم بیس بولٹ کی بیٹری ہے تو اس ریجسٹنز پر یہاں سے جیرو ایک دو تین چار پانچ بیس سمان روپ سے پھیل گیا ہاں یا نا آپ نے یہاں کنیکٹ کی معلوم ایک بولٹ پر کنیکٹ کیا سپوچ تو یہ ایک بولٹ کی بیٹری کی طرح کام کرے گا پھر آپ نے ریگولیٹر کھسکا دیا نیچے کھسکا دیا دیڑھ بولٹ دو بولٹ تین بولٹ چار بولٹ پانچ بولٹ شہ بولٹ سات بولٹ کھانی سمجھ بھی نہیں آئی آپ اس کو کھسکانے سے یہ کیسے کام کر رہا ہے پریورتن سیل بیٹری کی بھاتی کیسے کام کر رہا ہے یہ چطر سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا اب آپ کو یہ کواڑ دیکھنے کے بعد میں بہت ایجی لگے گا سننا اگر کا بنانا ہے نا سب سے پہلے بنا سوچیں آپ کیا ہونا دیجئے یہ پی اور یہ سمان ترکرم میں کیا لگا دیں بولتے جاؤ ملی اور بیٹری کیسے بناوگے بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا تین چار بار بنا دینا ہے نا پھر اس کے سمان ترکرم میں کیا لگا دو گے بول دو ایک پرتی روز یہ بیٹری کا پلس یہ بیٹری کا مائنس اور یہاں سے ایک ایرو لے کر کہیں بھی آپ ٹچ کر دینا یہ سمجھ مہ گئے اتنا نیچے سے ایک باہر لے کر آپ اس کو یہاں کنیکٹ کر دیں کونسی امنتی ہو گئی اب یہ کونسی ہو گئی پلس مائنس کے چنے بہت یہاں سے دیکھنا اس میں سے کرنٹ پلس سے ایسے نکلے گا ایسے تو کرنٹ اس طریقے سے جائے گا نا اور کرنٹ جائے گا تو یہ پلس اور یہ مائنس کرنٹ پلس سے مائنس تو بیٹا ہے ہاں ہے نا اور یہ بولٹ میٹر کا پلس اور یہ بولٹ میٹر کا مائنس کس کا ڈائیگرام ہو گیا یہ ارے کس کا ڈائیگرام ہو گیا پسٹ کا ڈائیگرام بنانا ہے تو کچھ مت کرنا یہ لو کچھ نہیں کرنا آپ کو تو اسی کو اٹھا کر دینا آسان طریقہ آپ کو یہ رہے گا نہیں سمجھ میں آئے آپ کو اور یہ بھائی صاحب ملی کو اٹھا کر کے کیا لگا دینا دیکھ لو اب آرامز دیکھ لو نہ کوئی پلس مدلہ نہ کوئی منس مدلہ طریقہ یہ بھی ہو سکتا بھی کوئی ہم تو پین کو اٹھا نہیں کریں گے ہم تو بیٹری کو اٹھا کریں گے تو بلکل آپ بیٹری کو بھی اٹھا کر سکتے ہو پڑھ چاہتا ہے بڑی آپ کو یہ رہے گا ساتھ میرے حساب سے دو ارے ہاں یا نہ تو یہ آپ کو دوہ بل آکشن کے وقت پڑھ دیں ٹائم ہو گیا کہ صاحب لکھا کر لے دیں گے